بلی کی خرید و فروخت کرنا اور ان کے بال ان کے رتوبتیں ان کا پسینہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں آج ان کا ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلے بلی جو اکثر لوگوں کی گھروں میں رکھی ہوئی بھی ہے اس کا رکھنا کیا جائز ہے گھروں میں تو فقیح مسئلہ یہی ہے کہ بلی کو گھر میں رکھنا جائز ہے بلی پاک جانور ہے حرام گوشت ہے مگر پاک جانور ہے کتے اور سور کے علاوہ کیونکہ یہ نجس الان ہیں ان کے بال ان کی کار ان کا ہر حصہ اور ہر رتوبت جو ہے وہ نجس ہے لیکن بلی اور اسی کتے اور سور کے علاوہ جو جانور ہیں جو حرام گوشت ہیں ان کے جو جسم ہے وہ پاک ہے ان کے بال بھی پاک ہے مثلا شیر ہے اس کے بال جو ہیں وہ اگر ہم اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو یہ نجس نہیں کرے گا یہ پاک رہے گا ہاتھ ہمارا پاک رہے گا ہمارا جسم بھی وہ پاک رہے گا یہ حکم ہے کتے کے لیے بھی اگر کتہ گیلا نہیں ہے اور وہ گزرتا ہوا آپ کے ساتھ چھو کر چڑا گیا اس کے اندر تری نمی نہیں تھی تو آپ کا لباس بھی پاک رہے گا آپ کا جسم بھی پاک رہے گا لیکن اگر بلی بغیرہ گیلی ہے اور چھو کے گزر گئی ہے نمازی کی لباس کو چھو کے گزر گئی ہے تو بلی کا گیلا ہونا یا خوشک ہونا یہ اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں لے کر آتے آپ کا لباس بھی پاک رہے گا نمازی کا نماز بھی ٹھیک رہے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلی کے بالوں کا جہاں تک حکم ہے تمام مشتحدین یہ فرماتے ہیں کہ نمازی کی لباس پر ایک بال بھی اگر بلی کا موجود ہے تو نماز بات دے لے بال پاک ہیں لیکن نماز کے دوران نمازی کے جسم پر لباس پر اگر بلی کا بال ہے تو ایک بال سے بھی نماز باطل ہے مگر آیت اللہ عظمہ علیہ حسین اسیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بال دو ہیں یا تین ہیں مقدار ان کی زیادہ ہے تب نماز باطل ہے ایک بال سے نماز باطل نہیں ہوگا اور یہ بلی کے بالوں کا جو حکم ہے یہی خرگوش کے بالوں کا حکم ہے یہی دوسرے جانور حرام گو جانور جو ہیں ان کے بارے میں یہی حکم ہے سوائے فکتے اور سور کہ ایک بال بھی ہوگا تو دوسرے فقہا کے نزدیک وہ نماز کو باطل کر دے گا مگر آیت اللہ علیہ حسین اسیستانی اللہ عظمہ کے نزدیک وہ نماز باطل نہیں کرتا ایک بال ایک سے زیادہ بال ہوں گے دو ہوں تین ہوں تین سے زیادہ ہوں تو نماز جو ہے وہ انسان کی باطل ہوتی ہے بلی کو خریدنا کیسا ہے بلی کی خرید و فروغ تمام فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس کو حلال منافع کمانے کے لیے حلال کام کے لیے اس کو خریدنا بیچنا جائز ہے حرام کیا ہے حرام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بلی کا گوشت بیچتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اس کو کاٹ کے کھانے کی نگے سے خریدتا ہے تو بیچنا خریدنا اگر حرام کام کے لیے نہ ہو تو جائز ہے اگر حرام کام کرنے کے لیے یا یا ایسی شخص کو بیچا جائے جو اس کا گوشت بیچتا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہو اس کو بلی کا بیچنا جائز نہیں ہے حرام ہے اسی طریقے سے بلی کا جو رتوبتیں ہیں پسینہ ہے اس کے ناک کا پانی ہے اس کے مو کا پانی ہے اس کا کیا حکم ہے اگر وہ کسی نمازی کی لباس پر لگ جاتے ہیں تو کیا جسم و لباس کو ناپاک کرتے ہیں نجس کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو تمام فقہائے فرماتے ہیں کہ جیسے بلی کے بالوں کا حکم ہے وہی بلی کیسے رتوبتوں کا بھی لکم ہے یہ رتوبتیں اگر کپڑے پر لگ جائیں گی تو نمازی کا لباس جو ہے وہ نہ اسے نماز پڑھ سکتا ہے اس کا جسم بھی نجس ہو جائے گا مگر آیت اللہ العظمہ علی حسین اسی استانی فرماتے ہیں کہ یہ رتوبتیں اگر لباس پر لگی ہیں اور نماز پڑھتے وقت یہ رتوبتیں طریقی حالت میں ہیں خوشک نہیں ہوئی تب نماز پڑھتے ہیں اگر یہ رتوبتیں نماز پڑھتے وقت نماز کا جب ٹائم آیا ہے وہ رتوبتیں جو کپڑے پہ گیلیا اس کا سوک لگا تا اس کا ناکہ پانی لگا تا یا اس کا پسینہ لگا تا اب وہ خوشک ہو چکا ہے نماز کے بھر تب آپ اسے نماز پڑھ سکتے ہیں اسے نماز باطل نہیں ہے آیت اللہ الرزمہ علی حسینی سستانی کے نزدیک باقی تمہاں خوکا کے نزدیک جو بلی کے بال کا حکم ہے کہ بال ایک بھی لگے گا تو نماز باطل ہے یہ رتوبتیں بھی اگر لگیں ہوں گی تو نماز باطل ہے گیلی بلی کے لگنے سے نماز ہو جاتی ہے کپڑوں کو گیلی بلی ٹاچ ہو جائے پانی سے گینی ہوئی ہے وہ نماز ہو جاتی ہے یہ رتوبتوں والی اگر اس کو نمی ہے کپڑے میں تو پھر نماز اس سے باطل ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بلی گھر میں رکھی ہے ایک تو اس کے فضلات جو ہیں پشاب پکانا جو ہے وہ نجیس ہیں اس سے پاکیزگی کا خیال رکھا جائے اور جان نماز کو کپڑوں کو جھاڑ لیا جائے اور پھر کیا کہتے ہیں نماز پڑھی جائے ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے کرنا یہی احکامات خرگوش کے حوالے سے ہیں بے شک اور گوش حرام گوش جانور ہے لیکن اس کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے اس کے رتوبتوں کا بھی وہی حکم ہے جو بلی کا حکم ہے اب کتہ کیا ہے کتے کو خریدنا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے تو یہاں پر فقاہ برماتے ہیں کہ کتے کی خرید و فروغت حرام ہے کتہ خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے ہاں کتے کو گھر میں رکھنا جائز ہے کہ نہیں تو تمام فقاہت کا یہی ہے کہ کتے کو گھر میں رکھنا جائز ہے رکھ سکتے ہیں مگر آیت اللہ علیہ السینی سیستانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں نماز پڑھنا ہے اگر کسی شخص نے حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا ہے تو اس کو گھر کے جو اندرونی حصہ ہے اس سے باہر رکھا جائے کہ وہ بیڈ پہ چاڑ رہا ہے صوفے اور ٹیبر پہ چاڑ رہا ہے کبھی کسی جیس کو چاڑ رہا ہے تو اگر اس طریقے سے وہ گھر میں گھومنے والا ہے تو بہت مشکل ہے کہ کہاں کہاں پہ وہ زبان مار رہا ہے کہاں پر وہ بیٹھ رہا ہے وہ تمام معاملات دیکھ اگر کسی کو دیکھ سکتا ہے پاک کر سکتا ہے ہر چیز کو تو وہ تو رکھے لیکن اس کو گھر کے چار دیواری وہ جو اندر ہیں کمرے لانچ وغیرہ ان سے اس کو باہر ہونا چاہیے یہ گھر والوں کے ساتھ گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس طریقے سے یہ وہ تو حدیث بہت وارد ہیں کہ جس گھر میں کتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے وہاں پر ملائکہ کا آنا جانا جو ہے اس گھر میں نہیں ہوتا وہاں پر نیک خیر و برکت نہیں پائی جاتی جہاں پہ کتا ہو لیکن اگر کسی نے اپنے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تو رکھنا بھی جائز ہے اور اس کو گھر کی بانڈری جو کمرے ہیں لانچ ہیں اپنی بیٹھے کو زیرہ ہے اس سے باہر رکھا جائے گھر کے اندر انٹر نہ کیا جائے اس کی خریدوں فروغ جائز نہیں ہے اس کا خریدوں خریدنا حرام ہے اب خریدنے کا کیا تعلق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر بازار میں کتا بیچ رہا ہے تو اب ہم اس سے کتا لینا چاہتے ہیں تو کیسے لے سکتے ہیں تو جو رکم آپ اس کو ادا کریں گے وہ کتے کی قیمت ادا نہیں کر رہے نیت یہ ہے کہ میں پیسے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کی ملکیت اس پی سے ختم ہے اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گلی میں پھرتا ہوا آوارہ کتا ہے جس کا دل چاہے اس کی بیٹ پکڑے اور اس کو اپنے گھر لے جائے وہ روکنے کا مجاز نہیں ہے کہ وہ روکے جس نے پیسے پکڑ لی ہیں کہ ملکیت ختم کر دی ملکیت فقط ختم کی ہے وہ کتے کی قیمت ادا نہیں کی کتے کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیئے آپ کی ملکیت ختم کرنے کے پیسے دیئے اب اس کی بیٹ پکڑ کے میں لے جاؤں یا کوئی اور لے جائے آپ نہیں روکیں گے کیونکہ آپ نے اس کی ملکیت ختم کرنے کے پیسے وصول کر دیئے ہیں اب جہاں آخر میں ایک جو مسئلہ ہے اس کی طرف روشنی ڈال کے اپنے گھر کو تمام کرتے ہیں کیا بلی کو مار سکتے ہیں اس کو جان سے مار دینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ یاد رکھا جائے کسی بھی جانور کو عذیت دینا کسی بھی جانور کو بلا وجہ عذیت دینا یہ جائز نہیں ہے مثلا بچے جس طریقے سے کسی بھی جانور کو عذیت دی جائے اگر وہ نقصان دے ہیں اب جیسے بلی گھر میں رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی پیچیدہ قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو بلی کی انتڑیوں میں وائرس پائے جاتا ہے اگر وہ کسی طریقے سے انسان کے اندر چلا جائے اس کے جھوٹے برطن کی وجہ سے یا کسی جھوٹے کھانے کی وجہ سے جو انسان نے گھنٹی سے کھا لیا ہے تو وہ جراسیم اندر چلا گیا تو انسان اگر پروپر علاج نہ کیا جائے تو بہت کا سبب بھی بن سکتا ہے ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے بلی اگر اتنی نقصان دے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو نقصان نجاست ہی نجاست اور بہت معاملات میں گڑ پڑ ہے آپ نے بڑا روکنے کی کوشش نہیں رکی پھر اس کو مار دیں گے تو اس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے مارنا جائز ہے کس یہی حکم خرگوش کے حوالے سے یہی حکم جو دوسرے نجس جانور ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ بغیر تکلیف کے ان کو کوئی عذیت ایسی نہ دی جائے جس کی وجہ سے وہ تکلیف اس کی ٹام توڑ دینا یا اس کو آگ لگا دینا شریعت نے منع کیا ہے جانوروں کو آگ لگانے سے جانوروں کو عذیت پہنچانے سے جب تک کہ وہ آپ کے لئے نقصان دینا ہو اب جیسے گھر میں یہ مختلف قسم کی یہ مچھر بیماریاں پھیلانے والے ہیں یہ چوہے انتہائی بیماریاں پھیلانے والے ہیں یہ سب جو ہیں ان کو مارنا جائز ہے ان کے مارنے میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک قسم کی بیماریاں اور جراسین پیدا کرنے کے لئے انسان کی طبیعت اور اس کے زندگی کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو باقی معاملات جو بلی کے حوالے سے کیے ماشاءاللہ وہ اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یقین ہے آپ کے بھی علمیں اس چیز سے اضافہ ہوا ہوگا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو شریعت محمد رالی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی